امکستان سے کے دن پوچھا ہے جی آپ نے ایک کلپ میں گیارویں شریف تیجہ چالیس وان برسی وغیرہ کو بیدت قرار دیا ہے تو ان سب کا مقصد تو یہ سال سواب ہوتا ہے اگر یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں تو آپ بتا دیجئے اسلام میں سال سواب کے کتنے طریقے جائز ہیں دیکھیں یہ سال سواب ایک عبادت ہے نا عبادت کا سواب میت کو پہنچایا جاتا ہے اس کے لئے ثبوت کی ضرورت ہے صحابہ سے تابعین سے اسلاف سے ثبوت چاہیے نبی سے تو ثبوت نہیں ہے ابھی کبھی آپ نے سنا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے تیجہ کیا یا چالیس وان کیا یا لوگوں کو اسال سواب کے لئے بلایا سب کو جمع کیا آپ نے کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں تو اسال سواب ایک انفرادی عمل ہے جہاں انفرادی ہوا انجتماعیت ثابت نہیں ہے انجتماعیت بدت ہے فجر کی دو سنتیں ہم انفرادی پڑھتے ہیں نا تو اگر کوئی جماعت سے فجر کی دو سنتیں پڑھنا شروع کر دے زہر کی چار سنتیں جماعت سے پڑھنا شروع کر دے تو اس کو بدت عمل کہا جائے گا تو اسال سواب کا طریقہ یہ کوئی بھی دن متعین کیے بغیر جو جب چاہے جتنا چاہے میت کے لئے صدقہ تو خیرات کر دے کوئی بھی نیکی کر دے چاہے وہ تلاوت ہو چاہے وہ صدقہ ہو کوئی بھی نیکی کر کے دل میں نیت کر لے کہ اللہ اس کا سواب میت کو پہنچائے تو یہ طریقہ ٹھیک ہے اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا گیارمہ دن کو زیادہ فضیلت سمجھنا یا تیسرے دن کو زیادہ فضیلت سمجھنا یہ پھر شریعت پر زیادتی ہے جو کہ ناجائز ہے موسیقی